بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 11 یعنی بائیولوجی کا ٹوپک آج ہم کریں گے گولجی کمپلیکس گولجی کمپلیکس ٹوپک ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور اس کو اور آسان برڈنگز میں کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ نوٹس بنا لیے چھوٹا سا بس ایک ٹوپک ہے اور اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے آپ کو اگر مین پوائنٹس پتہ ہوں گے تو آپ پیپر میں کچھ تو لکھ کی آئیں گے نا تو مین پوائنٹس آپ نوٹ کر لیا کریں تو سب سے پہلے ہمیں گولجی کمپلیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس نے ڈسکورڈ کیا ہر چیز کی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کی ڈسکوری کے بارے میں پڑھا جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو بک ہے وہ میں اوپن ہی رکھوں گی کیونکہ اس کا جو یہ والی پکچر ہے اس کی یہ ڈائیگرام جنسی ہے اس کی مدد سے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی بتاؤں گی جو کہ آپ لوگ اپنی بکس اوپن کر کے دیکھ لیں تو میں سٹارٹ کرتی ہوں گولجی کمپلیکس آپ کو پڑھانا گولجی کمپلیکس میں یہاں پہ لکھا وہ ڈسکوری اٹ واسڈسکورڈ بائی ایٹیلین بائیلیجسٹ کیمیلو گولگی ان ایٹین نائنٹی ایٹ یہ اس کی ڈسکوری کس نے کی تھی ایٹیلین بائیلیجسٹ تھا اور اس کا نام تھا کیمیلو گولگی اس نے نائنٹین سوری ایٹین نائنٹی ایٹ ایٹین نائنٹی ایٹین نائنٹین نائنگ بائیلیجسٹ ہیں جو اندر کو اندر اینکہ بائیلیجسٹ ہیں سترنے ہوتے ہیں ڈالبت مواہر میں اپنٹ کس Έلیس کے مق Russias موسیقīویوں سے ڈالت میکنم موسیقی موسیقی سیسٹرنے یہ ہے ان کی feminism سترنے سے معلوی فائبل جور Huhu گولجی کمپلیکس ہوتا ہے اور اگر آپ کو میں ایک اور بات بتاتے چلوں اس کو میں یہاں پہ کلیر کر دیتی ہوں دیکھیں جی یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فورمنگ فیس اور جو نیچی والا حصہ اسے ہم کہتے ہیں مچورنگ فیس اور اگر ان کو ہم ڈسکرائب کریں میں اس کو آپ کو مزید کھول کے بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے اس کو یہ بیان کیا گیا ہے اور یہاں پہ اسım بار دنگ سے ہم اسے کو اداعی کر دیا ہے اسے مدر کام کر دیا ہے میں它 دوسری میں آٹھ دیا ہے اور یہ ادaving کو انتر ہوتا ہے اسے مدر سائیٹ پہ Pedram سیسٹینیس بنتے ہیں اور کس کی وجہ سے بنتے ہیں؟ ویسیکلز کی فیوجنز کی وجہ سے جو کہ سموٹھ انڈو پلاسمی ریٹیکولن سے آ رہی ہوتی ہے سموٹھ انڈو پلاسمی ریٹیکولن سے بھی شو کرتے ہیں اور اگر ان کو دیکھا جائے مچورنگ فیس کے لحاظی مچورنگ فیس میں کیا ہوتا ہے کہ سائیڈ یہ وہ سائیڈ ہے جہاں پر سیسٹینیس ہوتے ہیں بریک اپ انٹو ویسیکلز جو کہ ٹوٹ کے ویسیکلز میں چیز ہو جاتے ہیں یعنی دوبارہ سے وہ ویس مچورنگ فیس کہتے ہیں یہ آپ کو ایم سی کی فرم میں بھی آ سکتے ہیں تو آپ نے یہ یاد کرنے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر اس کے فنکشن کی بات کی جائے تو فنکشن میں آپ کو بتا دیتی ہے فنکشن کی اس میں کیا ہیں اٹھ ان والدہ موڈیفکیشن موڈیفکیشن کرتا ہے پروٹینز کی اور نیکس پوائنٹ اس کا اس کے پانچ پوائنٹ سے اور وہ آپ سے فنکشن بھی پوچھ سکتے ہیں ان لیدہ اٹھ ان والز ان پروسیسنگ آف سیلولر میٹیریل یہ ان والز ہوتا ہے پروسیس کرنے میں سیلولر میٹیریل کے جتنے بھی سیلز کے فنکشن ہوتے ہیں جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان کے جتنے پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا بھی گولجی کمپلیکس ہی کر رہا ہوتا ہے اور جیسا کہ اگر آپ سکریٹری سیلز کے ان ان در بھی سارا کا سارا جو کام ہوتا ہے وہ گولجی کمپلیکس ہی کر رہا ہوتا ہے گولجی کمپلیکس کے جو کام ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جنہی جو کنجکٹڈ مولیکیولز یہ کنجکٹڈ مولیکیولز جو جڑے ہوئے مولیکیولز ہوتے ہیں ان کی فارمیشن کرتے ہیں دو مولیکیوز جڑ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کی ادائیگی کون کر رہا ہوتا ہے جس میں دیکھا جائے دو چیزیں ملتے ہیں جیسا کہ گلائکو پروٹین گلائکو الگ لفظ ہے اور پروٹین مل جاتا ہے یہ کیا ہوگا ہے کنجکٹڈ مولیکیو کی فارمیشن بھی کون کرتا ہے گولجی کمپلیکس ادا کرتا ہے اور اگر اگلا دیکھا جائے تو گلائکو لپیرز گلائکو کا مطلب ہوتا ہے کاربو آئیڈیٹس اور لپیرز اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ بھی کنجکٹڈ ہو رہے ہیں مل رہے ہیں تو دو چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے بعد ان کی فارمیشن کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے گولجی کمپلیکس کر رہا ہے نیکس پوائنٹ اگر دیکھیں جائے تو اس میں کیا ہے کہ ایکسٹر سیلولر ٹرانسپورٹیشنز یہ ایکسٹر سیلولر جنسی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی کرتا ہے اور گنیلیز کی اس میں پھر اوکزوزوم بھی آ جاتے ہیں گلائکوزوم بھی آ جاتے ہیں اور لائزوزوم بھی انکلوڈ ہوتا ہے پانچمہ پوائنٹ اس کا دیکھا جاتا اس میں کیا ہے اٹھ انوالز سیل ڈیویجن یہ انوالز ہوتا ہے سیل ڈیویجن میں جس طرح ذوہ ہی ملکوی ملکو کیا ہے لیکن moins کر سیل ڈیویجن کی جائے دو سیل ہیں یعنیمzy اندطاقت میں ٹھائے فیڈیوز جنسا کہ میں نبیع ہونا یہ شاعر نکستان جو بھی اس سیل پسرکشن کے لیے چاہے ہیں اگر خواہ کور کر سکتے ہیں مینUD کو معزقی ملکو کیا ہے جو وزہ کو جائیں تو میں، ٹاأ میرے سے پھر پٹھا سکتے canons سیل کلانام چاہے ہیں abbiamo lasquer dia اگر آپ کو ابھی بھی اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ سمجھانے کا ٹھیک نہیں ہے تو میں کسی اور طریقے سے سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اور جو بھی سٹوڈنٹس میرے چینل پر پہلے دفعہ آئے ہیں انہوں نے پہلے دفعہ میرے چینل کو جوئن کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے سے مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور سٹوڈنٹس آپ لیکچر کو گھوڑ سے سمجھا کریں آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اگر آپ اسی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ